اسلام علیکم فیرنز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آئیو ٹی ورڈ کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی حتمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فیرنز پچھلی ویڈیو میں ہم نے تین پارٹس میں ہم نے وکسین کے بارے میں پڑھا کہ وکسین ٹرائی ویلنٹ کیا ہے اس کے ویسٹش کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بعد فارمز کے بارے میں پڑھا پارٹ ٹو میں تھری میں کچھ فارم انٹری کرنے کا طریقہ سکھا کچھ رہ گئے تھے تو یہ چوتھا پارٹ اسی سلسلے میں بنانے جا رہا ہوں کہ اس میں ہم جو باقی فارم ہیں وہ کس طرح فیل کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکیسٹ کا اینڈی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کا ایکن لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو جلدہ جلد اس کا نوٹفکیشن ملے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز وی ایم 3 پہ تو ہم نے بات کر لی تھی کہ اس طرح ڈیلی بیس پہ انٹری کریں گے اسے پھر نیچے لاسٹ میں ہر قسم مونیٹر کا سائن ہوتا ہے وہ بھی کریں ڈیلی بیس پہ کریں یو سی مو اپنا سائن کرے ایرین چارج اپنا سائن کرے مارننگ ایوننگ کے سائن جو ٹیم کے ہیں ایرین چارج کے وہ بھی لازمی کریں کچھ چیز حالی نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ آپ کے جو فگر ہوں وہ بلکل ٹھیک ہوئی آپ پہ اگر ففٹی سیون ہے تو یہاں پہ ٹوٹلنگ بھی ففٹی سیون ہو اور یہ ففٹی سیون نہیں تو وہ مس میں اکاؤنٹ ہوگی تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں اب ہم جائیں گے وی ایم 4 پہ وی ایم 4 آپ سے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ کمپائلیشن فارم ہے اس پہ دو سیکشن دو بار انٹری ہوتی ہے جب سٹارٹ میں ہم ویکسین لیتے ہیں اور جب کمپین ختم ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد ہم فل کرتے ہیں اس سیکشن میں ہم لکھ دیں گے یہاں پہ وہ یو سی مو ہے تو اپنا نام لکھ دے اگر ٹیم ہے تو ایرین چارج ہے تو اپنا نام لکھ دے کہ میں نے اتنی ویکسین سٹارٹ میں لی اور جب کمپین ہتم ہوگی تو یہاں پہ اس کا حساب کرے گی کخالی کتنی ہے آپ میرے پاس پارشل کتنی ہے سیلڈ کا غیر استعمال فضا کتنی ہے گھوم کتنی ہوئی وغیرہ اور اپنا سائن کرے گا یہ ٹیم کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی چارج کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈسٹرک لیول کا بھی ہوتا ہے تو یہ وی ایم فور تھا اب نیکسٹ وی ایم فور میں یہ چیزیں دیکھنے غور سے وہ ہی چیز ہے کہ کس طرح کرتے ہیں تو ٹوٹل کر دیں گے ڈیٹ وغیرہ سائن وغیرہ وی ایم فور کے بعد آ جاتی ہے جی ٹیلی شیٹ دیکھیں جی ٹیلی بیس پہ جب ٹیلی شیٹ پہ آپ ویکسین ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ ٹیلی شیٹ کے بیس سائٹ پہ ہمیں اسے ڈوزز لکھا کرتے تھے جیسے یہاں پہ ہے اب یہاں ڈوزز نہیں ہوں گی آپ اس کمپینڈ پہ ویکسین وائل کی تعداد لکھیں گے جس طرح اس پہ اور کریں چھے تھی دی تھی پہلے لیکن دوران اس دن کے دوران چھے ختم ہوئی تو ایک اور دی گئی تو ساتھ ہو گئی اور ساتھ لگ گئی اور زیرو ریٹرن ٹھیک ہے جی ڈوزز کی جگہ آپ نے یہاں پہ اگر اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ وائل لکھتے ہیں ڈوزز ہٹا دیں اور یہ وائل کے حساب سے فل کریں ڈبلنگ نہیں کرنی کٹنگ نہیں کرنی اور یہاں پہ سائن لازمی کرنا ہے کیونکہ سائن نہیں تو ایرین چارج رسپونسبل ہے اگر سائن ٹیم نے کیا تو ٹیم رسپونسبل ہے لہٰذا ٹیم سے بھی گزارش ہے کہ بغیر کاؤنٹ کے ویکسین نہ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ لیکن چارج سے بھی ہے کہ بغیر سائن کے ٹیلی شیٹ اور ویکسین واپس نہ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ٹیلی شیٹ کی بات وی ایم فور پہ بات ہو گئی تھی اور یہاں پہ جو ٹو اے ٹو بی فارم ہے وہاں ڈوزز بھی لکھیں گے جو سمری شیٹ ہوتی ہے اس پہ کائنڈلی ڈوزز پہ ہی لکھیں ٹھیک ہے جی وی ایم فائف منیٹرنگ فارم ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے یو سی موز بعض اوقات فل کرتے ہیں یہ یو سی موز اگر استعمال کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں اسے بھی سکپ کر دیتے ہیں انٹر کمپین کے دوران استعمال ہوتا ہے اور وی ایم سکس بھی فیڈرل لیول کے منیٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے بھی سکپ کر دیتے ہیں وی ایم سیون وی ایم سیون آپ کو میں نے سٹارٹ بھی بتایا تھا کہ وی ایم سیون دراصل جو ویکسین وائل گم ہو جائے اس کیلئے فیل کیا جاتا ہے یہ آپ اس کی زیادہ کاپ یہ رکھیں گے کیونکہ ہر دن کے لیے لیدہ ہوتا ہے اگر بعض اوقات ویکسین زیادہ گم ہوتی تو آپ لکھیں گے تو ہر ایک کے لیے لیدہ لیدہ ہر دن کے لیے لیدہ لیدہ فارم ہوگا اسے کیسے فیل کریں گے جی یہاں بھی گم شدہ وائل کی تعداد لکھی کس قسم کی تیجی ٹھیک ہے جی سیڑ وائل گم ہوئی ہے تو سیڑ میں لکھیں جوز بھی گم ہوئی ہے تو پارشیل میں لکھیں اگر امٹی گم ہوئی ہے تو امٹی میں لکھیں اور آخر میں اس کی تعداد ٹوٹل لکھ دیں اگر باقی میں 0-0 لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں ہے وائل گم ہونے کی وجوہات کیا ہیں مطلب یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو انہیں لکھیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گم ہو گئی ٹھیک ہے جی اور ذمہ دار شخص کس سے گم ہوئی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا تو اس بندے کا نام لکھتے ہیں اللہ نہ کرے کس سے گم ہو لیکن اختیار کریں کرنڈلی پھر نیکسٹ اس کی ریمارس لکھیں گے اور سائن کریں گے اپنا سائن کرے گا جو بھی ہے وہ اپنا سائن کرے گا ٹھیک ہے جی نیکسٹ پہ جاتے ہیں ایٹ پہ ایٹ اور نائن تقریبا ایک جیسے ہیں صرف ایٹ جو ہے یوزیبل کے لیے استعمال جب یہ پوسٹ کمپین میں ایک کمپین ہتم ہو جاتی ہے تو اس میں ہم وکسین کا ٹوٹل کاؤنٹ کرتے ہیں انہیں ہم واپس شاپر میں ڈالتے ہیں یا ڈبے میں ڈالتے ہیں جس میں بھی ڈالتے ہیں کوشش کریں کہ ڈبے میں ڈالیں تاکہ کم ہونے کے چانسل نہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے بعد ہم جب وکسین ریٹرن کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے فارم ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک یو یوزیبل یوزیبل میں جو چیز جو وکسین قابل استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انیوزیبل جو نہ قابل استعمال پارشیل اور امٹی وائلز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ سینڈر ہے یہاں پہ سینڈر آپ ہوں گے ٹھیک ہے جی جو ریٹرن کرے گا کیونکہ اس وقت کی وکسین آپ کے پاس ہے تو آپ سینڈر ہیں ان کو دے رہے ہیں اس ڈسٹرک والوں کو یہاں پہ کیا کرنا ہے نیکسٹ پیج بھی آسانی سے بتا دوں یہاں پہ آپ نے لکھیں لٹس نم وائلز کتنی ہیں وہ لکھ دینی ہے ویوی ایم سٹیج اوکی ہے جو بندہ ریسیو کرے گا وہ اپنا لکھنے کے واقعی یہ اتنی ہیں اور اوکی ہے ٹھیک ہے جو غور کریں اور پھر یہاں پہ اپنے جو ریجن ہے ڈسٹرک ہیلس فسیلٹی کناہ وغیرہ کر کے سائن کر دیں گے ویوی ایٹ اور نائن تقریب ان ایک جیسے ہیں یہ دیکھیں نائن میں بھی یہ ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں انیوزیبل وائلز ہیں جو پارشیل اور امٹی ہوں گی وہ یہاں پہ لکھ ہو گیا اگر دو کارٹن ہیں دو بیک ہو گئے اس طرح اور وائلز کی تعداد لکھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس طرح ریجن ڈسٹرک فل کر کے سائن کر دیا اور یہاں پہ ریسیور جو ڈسٹرک والا ہوگا جو سٹوٹ کی پر ہوگا اور ریسیور کر کے سائن کرے گا لازمی یاد رکھیں اس کا بھی سائن کریں اپنے بھی سائن کریں تاکہ بعد میں آپ کیلئے مسئلہ نہ ہو جی ویوی ایم نائن ویوی ایم ٹین تو وہ نیچے کی تھا وہ تو ہمارا کام کو نہیں تھا تو اسے سک ہوں اس کو فارم اے بھی کہتے ہیں یہ آفٹر کمپین استعمال ہوتے ہیں مطلب جب کمپین ختم ہوتی ہے جب ویکسین یوزیبل انیوزیبل کی بات میں نے کی نا اسی طرح جب ساری ویکسین کا حساب کتاب کیا جاتا ہے تو یہ فیل کیا جاتا ہے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں کتنا تھا زیرو تھا پھر ہم نے ٹوٹل کتنی ریسیو کی بارہ ریسیو کی ٹھیک ہے جی یہ ایک زامپل کے طور پر سوری میں غلط سائٹس آگئے یہ تھا زیرو تھی تین سو اٹھا سٹ میں نے ریسیو کی � ٹھیک ہے جی تین سو اٹھا ساٹھ جو تھی ہیں کول وائل تقسیم کی ٹھیک ہے جو بچ گئی سٹور میں نے سٹور میں بچ گئی میں نے ایشو نہیں کی وہ آٹھ تھی پھر اسی طرح یہاں ذرا مدم سا ہے آپ پھر جب آپ کے پاس فارم اے آئے گا اگر کسی کو یہ فارم بھی چاہیے ہو تو آپ وٹسپ کر دیں میں آپ سے یہ فارم شیئر کر دوں کا اچھی کنڈیشن میں جو پڑے جا سکیں تو آپ سمجھ جائیں گے تو اسی طرح یہ ساری چیزیں اپنی فیل کر کے ویکسین جب ریٹ کرتے ہیں تو وہ یہ فارم فیل کر کے یہ فارم اور وی ایٹ اور نائن فیل کر کے ویکسین ریٹر کرتے ہیں یہاں تک تو تھا یہ اب یہاں پہ فارم کا قصہ ہتم کر دیا ہم نے اب یہ ایک طریقہ کار بتایا ہے کیا ہے دہیں وی ایم فور ڈسٹرک لیول کا ہوتا ہے وہ وی ایم تھری کو دیتا ہے یو سی لیول کو یو سی لیول والا وی ایم تھری پہ ہی ڈیٹر ڈالتا ہے ایرین چارج کا جو ہوتا ہے اور ایرین چارج سے ٹیم کو جاتے ہیں وہ ٹیلی شیٹ پہ لکھتا ہے پھر اسی طرح ٹیلی شیٹ سے ڈیٹرن ایریا لیول فارم ایریا لیول سے یو سی لیول اور یو سی لیول سے ڈسٹرک لیول مطلب یہ ویکسین آئی اور یہ واپس کی گئی یہ ایک طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی گا ہوگی پھر بھی کسی قسم کا بھی کسی کا بھی سوال ہو تو ویڈیو سکرین پہ میرا و مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہر وقت آپ کے جواب کے لیے آپ کو جواب دینے کے لیے ریڈی ہوں گا آپ کو کسی قسم کے سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیے کریں شیئر کیے کریں پورا دیکھے کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ